اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد بیٹی کی رخستی اور ماں میری بچی دلہن بن کر نئے گھر تجھ کو جانا ہے فرسودہ چھوڑ کر ہمیں نیا گلشن بسانا ہے نئے لوگوں میں رہنا ہے نئے رشتے نبانا ہے محبت بانٹ کر غیروں کو بھی اپنا بنانا ہے بنا قربانیوں کے چاہت و عزت نہیں ملتی بڑا گھر مل تو سکتا ہے مگر راحت نہیں ملتی بہت سے امتحان سکول و کالج میں دیے تو نے بہت اصناد پائی ہیں بہت تمغے لیے تو نے گریلو کام بھی سب ذمہ داری سے کیے تو نے بہت اتھیڑے ہوئے رشتے محبت سے سیے تو نے تیرے سر پر کھڑا ہے اب نیا ایک امتحان بیٹی اسے بھی پاس کرنا ہے دعا کرتی ہے ماں بیٹی اگر تجھ سے خطا ہو جائے تو اقرار کر لینا ندامت کا جہاں تک ہو سکے اظہار کر لینا بری عادت ہے ہر ایک بات پر تقرار کر لینا اور اپنے واسطے خود زندگی دشوار کر لینا تجھے اچھی بہو بننا ہے اچھی ماں بھی بننا ہے شریک زندگی کے دل کی دھڑکن جان بھی بننا ہے چھپا کر اپنے شہر سے کوئی بھی کام نہ کرنا وہ محفل ہو کے تنہائی ہو صدا اللہ سے ڈرنا اگر شہر ہو غصے میں بیعث کا دم نہیں بھرنا پلٹ کر کچھ نہیں کہنا کوئی الزام نہ دھرنا مزاج اس کا اگر برہم ہو چپ رہنا ضروری ہے تھمے جب اس کا غصہ حال دل کہنا ضروری ہے جو شہر کام سے آئے تجھے سنوری ہوئی دیکھے تیرے ہونٹوں پر ایک مسکان سی بکھری ہوئی دیکھے ہو گھر سمٹا ہوا ہر چیز کو نکھری ہوئی دیکھے نہ بھولے سے بھی وہ صورت تیری اتری ہوئی دیکھے بہت خوشکن ہو جب اس کے تصور بھی تو آئے صدا مہکی ہوئی رہنا کبھی تجھ سے نبو آئے کبھی دھمکی نہ دینا روٹ کر میکے کو جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس قدر شوخی میں آنے کی ضرورت کیا ہے اس کے پیار کو یوں آزمانے کی کہیں ایسا نہ ہو وہ تاک میں ہو اس بہانے کی اگر کہہ دے چلی جاؤ رہے گی کیا تیری عزت اگر کہہ دے چلی جاؤ رہے گی کیا تیری عزت گر پڑ جائے گی دل میں تیری گھٹ جائے گی وقت کبھی سسرال کی باتیں نہ میکے میں بتانا تم نہ میکے کے کبھی سسرال میں کسے سنانا تم ہماکت سے کسی پر برطری نہ یوں جتانا تم زبان کابو میں رکھنا بے ضرورت مت ہلانا تم رواداری برطنی ہے وزاداری نبھانی ہے بگڑ جائے جو کوئی بات حکمت سے بنانی ہے یہی جنت جہنم میں بدل جاتی ہے غفلت سے کئی رشتے چٹک جاتے ہیں بس لہجے کی عدد سے بگڑ جاتے ہیں کتنے کام عریشی جوش و عجلت سے اجڑ جاتے ہیں کتنے گھر فقط غصے کی شدت سے ندامن ہاتھ سے چھوٹا اگر صبر و متعنت کا نتیجہ دیکھ لے گی تو محبت کی کرامت کا یہ تقویٰ کی کمی ہے جو کئی چیرے بدلتی ہے غرور نفس بنتی ہے کبھی نفرت میں ڈھلتی ہے کبھی اکبد گمانی بن کہ برسوں دل میں پلتی ہے گھروں میں آگ بڑکاتی ہے جلاتی ہے اور جلتی ہے کئی پیارے محض اکبد ذہنی سے چھوٹ جاتے ہیں ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تجھے دو خاندانوں کو صدا یک جان رکھنا ہے نہ اس شیشے میں بال آئے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اسی مقصد کی خاطر نفس کو قربان رکھنا ہے ہر ایک سے پیار کرنا ہے ہر ایک کمان رکھنا ہے برائی گر کرے کوئی بھلائی ہو جواب اس کا خدا کے گھر سے پائے گی اجر تو بے حساب اس کا سسر اور ساس کی ماں باپ سے بڑھ کر عطاعت ہو اشارہ ان کا تم سمجھو تمہارا کام خدمت ہو عزیزوں سے بھی شہر کے صدا لطف و مروت ہو کسی بھی فرد کو تجھ سے نہ میری جان شکایت ہو جہاں تک میں نے سمجھا ہے جہاں تک میں نے جانا ہے اگر راضی ہوا شہر تو جنت میں ٹھکانا ہے تیرا رتبہ بہت بڑے گا جب ماں بنے گی تو خدا کے لطف و احساس کی نئی پہچان بنے گی تو نئی اکداستان کا دل نشی انوان بنے گی تو ہر ایک کو پیار دے سایا رحمہ بنے گی تو تیری آغوش ہی بچوں کا مدرسہ ہوگا یہ وہ ایمان ہے جس میں نہ کوئی وسوسہ ہوگا نمازوں کو ادا کرنا تلاوت میں مگن رہنا خدا کے سامنے تنہائی میں تو حال دل کہنا کڑے حالات بھی آئیں تو ان کو صبر سے سہنا حیاء کی اوڑنی ہو سر پر تن پر شکر کا گہنا تیرے لب پہ کبھی بھی شکوہ آلام نہ آئے تیرے ماں باپ پر پیاری کوئی الزام نہ آئے